بول نیوز ہیڈکورٹر پارٹی ترانے کے اجراء کی تقریب میں شہباز شریف نے کہا کہ نواز شریف آئے گا اور تمام کاموں کو دوبارہ شروع کرے گا پوری قوم متحد ہو کر نواز شریف کا استقبال کرے گی نون لیگ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے ماضی میں نون لیگ تھا تھا مستقبل بھی نون لیگ کا ہے مریم نواز کا لاہور میں تقریب سے خطاب کہا نواز شریف ملک کو دوبارہ ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے کارکنوں نے میاں صاحب کے استقبال کی پوری تیاری کر رکھی ہے نون سے بڑی سیاسی جماعت پاکستان کے پاس نہیں ہے ماضی بھی مسلم لیگ نون تھی حال بھی مسلم لیگ نون اور انشاءاللہ تعالی ہمارا فیوچر بھی مسلم لیگ نون ہو نواز شریف آئے گی تو ملک کا پیہ چلے گا انشاءاللہ تعالی آپ نے نواز شریف کے استقبال کی تیاری کی ہے یقیناً اللہ تعالی کے فضل و کرم سے یہ ایک نئی مسلم لیگ نون کا جنم ہوا ہے ماشاءاللہ جو نہتے فلسطینی ہیں ان پر ہونے والے مظالم کو کنڈیم کرتے ہیں اور ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ کے سارے مسلمان بہن اور بھائی خصوصاً پاکستانی مسیبت اور دکھ کی اس گھڑی میں آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے لیے دعا گو ہیں اور آپ کو بتائیں کہ نواز شریف سعودی عرب سے دبائی پہنچ گئے دو روز قیام کے بعد 21 اکتوبر کو خصوصی تیارے میں اسلامباد لینڈ کریں گے مختصر قیام کے بعد لاہور روانہ ہو جائیں گے نواز شریف کی وطن واپسی کے پروگرام زمانت کے باوجود اسلامباد ہی پہنچنے کا فیصلہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے آج دبائی روان کی دو دن قیام کے بعد واپسی کے سفر شروع کریں گے دبائی میں نواز شریف کے اہم ملاقاتیں متوقع ہیں کٹر تیارہ دبائی سے پاکستان کے لیے اڑان بھرے گا وطن واپسی سے پہلے نواز شریف کی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاصری خصوصی نوافل بھی ادا کیے ملکی ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعا بھی کی اور یہاں آپ کو بتائیں گے کہ نواز شریف سعودیہ سے دبائی پہنچ چکے ہیں اور وہاں پر ہمارے نمائندے علی چوہدری بھی موجود ہیں ان سے جانیں گے کہ وہاں پر ان کی کیا مصروفیاں جاری ہیں جی علی چوہدری بتائیے گا جی علی چوہدری بھی موجود ہوں جہاں پہ اس کی تک اوبر کو ہونے والے مصروف مون کے جلسے کی تمام تکیاری میں جنہاں جو ایک سلکتی مراحل میں پہ پہنچ چکی ہیں اس لکھ جنہاں جو سیس کا کام بھی مکمل ہو چکا ہے لائٹے بھی کمڈال میں لگتی ہیں جب سے اس کے ساتھ اٹھوٹیاں بھی پہنچ چاہتی ہیں جنہاں جنہاں بھی لگ گئی ہیں کیمرے بھی نشت کر دیئے گے ہیں اور ایک سو بیس فوٹ جو ہے وہ چوڑا یہ سٹیج بنایا گیا ہے جبکہ اس کے بالکل آگے جو ہے یہ ڈائز رکھا گیا ہے جہاں پہ 21 اکتوبر کو نواز شریف عوام سے خطاب کریں گے اس کے بالکل پیچھے منارے پاکستان کے آگے جو ہے وہ ایس ایم ڈیز کے لیے سٹینڈ بھی لگایا جا رہا ہے جاب سکرین نصب کی جائے گی تاکہ پیچھے والے لوگ بھی نواز شریف کے بیان کو جو ہے وہ دیکھ سکے ان کو سن سکے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جتنا بھی پنڈال ہے وہاں پہ پندرہ سو کے قریب جو ہے وہ لائٹیں بھی لگا دی گئی ہیں جو کہ یہاں پہ روشنی فراہم کریں گی ایک کرسی ہے جو ہے وہ دس ہزار سے زائد یہاں پہ مگوائی گئی ہیں جو کہ یہاں پہ رکھی جائیں گی میرے دائیں جانب جو ہے وہ خواتین کے بیٹھنے کے انتظام ہوگا جبکہ بائیں جانب جو ہے مردوں کے لیے یہاں پہ پنڈال کو اوپن رکھا جائے گا اسٹیج کی آگے جو ہے وہ خاردار تارے لگائی گئی ہیں تاکہ کوئی بھی غیر متعلقہ شخص جو ہے اسٹیج کے قریب نہ جا سکے جلسے کے حوالے سے تیاریاں کی جا رہی ہیں علی شہدری ہمیں آگاہ کرے تھے بہت شکریہ نواز شریف کو وطن واپسی پر گرفتار نہ کیا جائے اسلامباد ہائی کھوٹ اور اعتصاب عدالت نواز شریف کی 24 اکتوبر تک حفاظتی زمانت منظور ہو گئی نواز شریف کے بکلہ نے دلائل دیئے تھے کہ نواز شریف خود عدالت میں پیش ہونا چاہتے ہیں اس لیے گرفتاری کی ضرورت ہی نہیں نواز شریف کی واپسی کا راستہ صاف وارن گرفتاری موت تل حفاظتی زمانت بھی منظور ہو گئی توشہ خانہ گاڑیوں کے کیس میں اعتصاب عدالت نے نواز شریف کے 24 اکتوبر تک وارن گرفتاری موت تل کرتے ہوئے ائرپورٹ پر گرفتاری سے روک دیا جد محمد بشیر نے محفوظ فیصلہ سنایا جس میں نواز شریف کے وارن موت تلی کی درخواست منظور کی گئی سابق وزیر آزم کو 24 اکتوبر کو پیش ہونے کا حکم دے دیا قائد نون لیگ کے وکیل نے دلائل دیئے تھے کہ نواز شریف 21 اکتوبر کو وطن واپس آئیں گے اور وہ خود عدالت میں پیش ہونا چاہتے ہیں اسے لئے گرفتاری کے وارن موت تل کیے جائیں عدالت کے پوچھنے پر وکیل نے نواز شریف کے اب تک پیش نہ ہونے کی وجہ بیماری بتائی بولے سابق وزیر آزم بیرون ملک زیر علاج تھے تازہ میڈیکل ریپورٹ عدالت میں پیش کی گئی ہے احتساب عدالت کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایون فیلڈ اور الازیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی حفاظتی زمانت کی درخواست سنی گئی چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس میا گل حسن اورنزیب نے سماعت کی پروسیکیوٹر نے عدالت میں کہا نواز شریف اگر عدالت میں پیش ہونا چاہتے ہیں تو حفاظتی زمانت پر کوئی اعتراض نہیں پروسیکیوٹر نے عدالت کے سوال پر جواب دیا کہ انہیں پروسیکیوٹر جنرل لیب نے یہی موقف دینے کی ہدایت کی ہے مختصر سماعت کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی نواز شریف کو چوبیس اکتوبر تک حفاظتی زمانت مل گئی عدالت نے حکم دیا کہ نواز شریف کو واپسی پر گرفتار نہ کیا جائے مسلم لیگ نون نے کبھی انتخابات میں تاخیر کا مطالبہ نہیں کیا سندھ میں ہر جماعت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں محمد زبیر نے پرانے اتحادیوں کے الزامات مسترد کر دیئے کہتے ہیں کہ نواز شریف کی واپسی کے لیے ڈیل کرنا ہوتی تو پہلے کر لیتے میڈیا سے گفتگو میں آزم نزید آرن نے کہا کہ نواز شریف کی طبیعت خراب تھی اسی لیے پاکستان نہیں آ رہے تھے مسلم لیگ کا کبھی مسلم لیگ نے ڈیمانڈ نہیں کیا تھا کبھی بھی نہیں ڈیمانڈ کیا تھا یہ تاثر کہ الیکشن نہیں چاہتی ہے ہم سندھ میں ان کا بھرپور مقابلہ کریں اگر ہم نے ڈیل کرنی ہوتی وہ پہلے ڈسکولیفائی بھی نہ ہوتے جیل بھی نہ جاتے اور دوہزار اٹھارہ کا الیکشن بھی نہ ہارتے تو میرا خیال ہے ہم وہ ڈیلوں میلوں کے چکر میں بہت دور آ جاتے ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ ملک کی عدالتیں جو ہیں وہ آئین اور قانون کے آئین مطابق ہیں بڑی لیجٹ میں ایکسپیکٹنٹری ہماری ہے اور انشاءاللہ اور رزیز آئین اور قانون کے مطابق ہوگا باقی معاملات بھی اسے درہ اور آپ کو بتائیں گے کہ الیکشن کمیشن نے جس طرح سے ہم فلسین کی صورتحال کے باہلے سے بات کرے جا رہے ہیں جناب بہت ہی ناقابل بیان یہ صورتحال ہے لیکن اس پر اسرائیل کی ڈھٹائی اور بے شرمی برقرار ہے ایک بار پھر ہسپتال کو نشانہ بنایا گیا ہے القدس ہسپتال پر دو میزائل داگے گئے ہیں جبکہ وستی غزہ میں ایک تین منزلہ امارت کو میزائل سے نشانہ بنا کر اس کو ڈھیر بنا دیا گیا ہے ملبے کا انتہائی عبادی والے علاقے تلال الحوا میں بھی فضائیہ سے میزائل حملے کیے گئے ہیں جن کی فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے تازہ اسرائیلی جارہیت کے نتیجے میں اب تک سات فلسطینی شہید ہو چکے ہیں گزشتہ چوبیس کھنٹوں کی اگر بات کی جائے تو تعداد بہتر ہو گئی ہے اب مجموعی طور پر شہدہ کی جو تعداد ہے وہ کم سے کم اٹیس سو تک پہنچ چکی ہے زخمیوں کی تعداد کی اگر بات کی جائے تو یہ تیرہ ہزار سے جناب تجاوز کر چکی ہے اسرائیل کی ڈھٹائی اور بے شرمی برقرار غزہ کے القدس اسپطال کی جانب دو میزائل فائر کیے گئے جن کی فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہے میزائل کی دہشتناک آواز سے بچوں سمیت بڑوں کے دل دہل گئے وستی غزہ میں ایک تین منزل امارت کو بھی میزائل سے نشانہ بنا کر ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا رہائشی امارت ابراج الزہرہ میں واقع تھی اور اس میں ساٹھ اپارٹمنٹس تھے حملے سے قبل امارت خالی تھی جس سے انسانی نقصان نہیں ہوا تاہم رہائشی اب اپنے گھروں سے محروم ہو گئے ہیں اسرائیل نے غزہ کے انتہائی آبادی والے علاقے تلال الوہا میں بھی میزائل حملے کیے ہیں غزہ کی وزارت سہد کے مطابق زخمیوں اور شہادہ کا بڑا تعلق غزہ سے ہے جبکہ مقبوضہ مغربی کنارے میں انہتر شہادتیں ہوئی ہیں کل تیرہ ہزار تین سو زخمی ہو چکے ہیں جن میں صرف بارہ ہزار کا تعلق غزہ سے ہے امریکہ کے دار الحکومت واشنٹن ڈی سی کی سرکاری امارت میں پانچ سو سے زائد یہودیوں نے احتجاج کیا جن کا مطالبہ تھا کہ غزہ میں فوری طور پر جنگ بندی کی جائے مظاہرین نے سرکاری امارت کے ہال میں فری فلسطین اور سیز فائر کے نارے بھی لگائے پولیس نے احتجاج کرنے والے کئی افراد کو موقع پر حراست میں لیا جس پر احتجاج میں شدت آگئے واشنٹن ڈی سی کی سرکاری امارت روٹینڈا پر مشتعل یہودی امریکیوں کا دھاوہ اسرائیل کے خلاف اور فری فلسطین کے نارے پلند کر دیئے پانچ سو سے زائد یہودی امریکیوں نے سیز فائر اور ہمارے نام پر نہیں کے نارے لگائے مظاہرین کا مطالبہ تھا کہ غزہ میں ہمارے نام پر جنگ کو ختم کیا جائے اور فوراں جنگ بندی کی جائے پولیس نے احتجاج کرنے والے کئی افراد کو موقع پر حراست میں لے لیا جس پر احتجاج میں شدت آگئی امریکہ میں دیگر مقامات پر بھی یہودی امریکی شہری اسرائیل کے خلاف سراپا احتجاج ہیں مسلمان ممالک شرم کرو ہمارے پاس جوہری بم ہوتا تو ہم اسرائیل پر آزماتے شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے اسلامی موالک اسرائیل کے خلاف مضمت کی روایت پر بیان میں کہا کہ فلسطین صرف عربوں یا مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ آزادی کا مسئلہ ہے اگر ہم ہوتے تو ہم اسرائیل پر اپنے تمام جوہری مزائل تجربات کرتے سپین نے اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات ختم کرنے کا اعلان کر دیا اسرائیل نے کہا کہ اسرائیل میں جو سیاستدان فلسطینیوں کی نسل کشی کے ذمہ دار ہیں ان پر پابندی لگانی ہوگی روس بھی اسرائیل کے خلاف میدان میں آ گیا روس نے کسی قسم کی پابندی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے غزہ کے لیے اپنی امداد بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے جبکہ امریکہ اور اسرائیل دونوں مشکل میں پڑ گئے ہیں اسرائیل کا فلسطینیوں کا قتل عام ناتوا او آئی سی کی روایتی کمزور مزمت شمالی کوریا نے مسلمان ممالک کو شرم سے ڈوب مرنے کا کہہ دیا شمالی کوریا کے رہنما کیم جون ان کا ایسا دبنگ بیان جو اسلامی ممالک کے موپر کسی تھپڑ سے کم نہیں شمالی کوریا کے رہنما کیم جون ان نے کہا کہ پلسطین صرف عربوں یا مسلمانوں کا مسئلہ نہیں بلکہ ازادی کا مسئلہ ہے شمالی کوریا سے جاری بیان میں انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے یروشلم پر قبضہ کر رکھا ہے جسے وہ مقدس سمجھتے ہیں اور مسلمان حکمان صرف مزمت کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں اگر ہم ہوتے تمام جہوری میزائل کے تجربات کرتے شمالی کوریا کے بعد اسپین نے بھی ایک قدم آگے بڑھا دیا اسپین کی انسانی معاشی حقوق کی وزیر نے اسرائیل کے خلاف بیان دیتے ہوئے کہا کہ ہم اسپین کی حکومت کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات ختم کرتے ہیں اسپین فلسطینیوں کی نسل کشی کے سخت خلاف ہے شمالی کوریا اور اسپین کے بعد روس بھی اسرائیل کے خلاف میدان میں آگیا روس نے کسی قسم کی پابندی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے غزہ کے لیے اپنی امداد بھیجنے کا اعلان کر دیا امریکہ اور اسرائیل دونوں مشکل میں پڑ گئے روسی وزیر خارجہ نے خبردار کیا کہ غزہ بہران میں ایران کو ملوث کرنے کی کوشش استیال انگیزی ہے دنیا تیسری عالمی جنگ کا شکار ہو سکتا اور جنگ بچوں کی نفسیات پر کتنے منفی اثرات مرتب کرتی ہے اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو فلسطین کے ان معصوم بے آرو مددگار بچوں کی فوٹیج دیکھیں جن کی باتوں سے خوف آیا ہے خوف دہشت غیر یقینی فلسطینی معصوموں اور ان کی نفسیات پر کیا بیٹ رہی ہے اس فوٹیج میں دیکھیں اور اندازہ لگائیں ایک فلسطینی معصوم بچہ زخمی ہونے پر یہ پوچھ رہا ہے کیا وہ ابھی تک زندہ ہے ایک جانب یہ صورتحال ہے دوسری جانب برطانوی وزیر آزم رشی سونا کا شرمناک اور افسوسناک عمل تلابی پہنچ کر اسرائیل سے اظہار ایک جہتی کر دیا امریکی محکمہ خارجہ کے سیاسی اور فوجی امور کے ڈائریکٹر نے اسرائیل کی فوجی امداد پر احتجاجن استیفہ دے دیا سکوٹلینڈ کے فرسٹ منسٹر یوسف حمزہ نے فلسطینیوں کے لیے سکوٹلینڈ میں پناہ کے دروازے کھلوا دیئے اور اس سارے صورتحال پر پاکستان کے ردعمل کی بات کر رہتے ہیں ترجمان دفتر خارجہ ممتاز آرہ بلوچ نے غزہ کے ہسپتال پر اسرائیلی حملے کو عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی قرار دے دیا ہفتہ وار بریفنگ میں انہوں نے کہا کہ غزہ کی صورتحال پر گہری تشویش ہے غزہ کا محاصرہ ختم کیا جائے ہمارا مطالبہ ہے کہ آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں لائے جائے انہوں نے بتایا کہ پاکستان نے امدادی سامان سے بھرا تیارہ غزہ کے لیے روانہ کر دیا ہے ہمارا مطالبہ ہے ملک بھر کے عوام کا فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار ایک جہتی چھوٹے بڑے شہروں میں ریلیوں کا احتمام کیا گیا شرکہ کا فلسطینی پرچم اٹھائے اسرائیل کے خلاف احتجاج طلبہ اور وکلا کی بھی ریلیاں تفصیلات اس ریپورٹ میں دیکھتے ہیں اسلام آباد میں مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ اظہار ایک جہتی کے لیے نیشنل پریز کلپ کے سامنے احتجاجی ریلی کا احتمام کیا گیا معصوم بچوں کو واکر میں لاکر مظاہرے میں شرک کیا گیا فلسطینیوں کے ساتھ اظہار ایک جہتی پاکستان بار کانسل کی اپیل پر وکلا جمعے کو عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے سٹی کورٹ میں وکلا کی جانب سے فلسطینیوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے مظاہرہ کیا جائے گا تانلیہ والا میں دارالعلوم جامعہ فیضیہ و تحریک فدایان ختم نبوت تانلیہ والا کی جانب سے لبائی کیا اقصہ مارچ کا احتمام کیا گیا پاکستان بار کانسل کی کال پر خان پور بار کی جانب سے ریلی نکالی گئی وکلا عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے سواد بار ایسوسییشن نے اسرائیلی بربریت اور امریکہ کے خلاف شدید نارے بازی کی شیخ اپورا میں اسرائیل کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی ریلی پریس کلپ سے جنا پارک پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی خیر پور میں ڈسٹک بار ایسوسییشن نے عدالتی بائیکارٹ کے بعد احتجاجی مظاہرہ کیا حیدر آباد سنی تحریک کی جانب سے فلسطین کے حق میں نندے بچوں کی ریلی کا انعقاد کیا گیا ریلیوں کے شرکہ نے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے اسلامی ممالک سے اسرائیل کے خلاف متحد ہو کر کارروائی کا مطالبہ کیا شرکہ نے بینرز، پلیکارٹس اور فلسطینی جھنڈے اٹھا کر فلسطینیوں کے حق میں اور اسرائیلی جاریت کے خلاف نعرے لگائے مغربی دنیا نے اسرائیل کا انتخاب کیا ہے تو مسلم ممالک فلسطین کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے سراج الحق کی نیوز کانفرنس کہا غزہ میں قیامت برپا ممنوع اسلحے کا استعمال کیا جا رہا ہے ہزاروں افراد ملبے تلے دبے ہوئے ہیں امریکی صدر نے اسرائیل قتل عام کا کلین چٹ دے دیا ہے عالم اسلام آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کرے اوائیسی کا بیان روایتی تھا امریکی صدر نے بھی اس کو سب اوڑیا اسے پہ امریکی وزیر خارجہ نے تین دوری کیا اور شرمناک بات کی کہ انہوں نے اعلان کیا کہ ہم ہر حالت میں کے ساتھ کڑے ہیں اور میں ایک وزیر خارجہ کی اسیت سے نہیں ایک یہودی کی اسیت سے یہاں پر آیا ہوں اور اس طرح انہوں نے ان کو یہی پیغام دیا کہ ان حملوں کو جاری رکھیں دوسرے طرف ہمارے مسلمان حکمران ہیں جو اب تک تماشائی بنے بیٹے ہیں اور حسب روایت زبانی یا مخرج کر رہے ہیں مضمتی بیانات دے رہے ہیں ایک بزدلانہ خاموشی انہوں نے اختیار کیا ہے ادھر سے ایمکی ایم کا بھی ردعمل سامنے آیا انہوں نے کہا کہ فلسطین میں ہونے والے حالات کو ضروری سمجھا ہمیں اپنی سیاست سے زیادہ اسلام کی بقاہ کے لیے اکٹھا ہونا ضروری ہے خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ بعد نماز جمعہ ریلی ایمکی ایم کے لیے نہیں امت مسلمہ کے لیے ہے فلسطینیوں پر مظالم کے خلاف یورپ میں مظاہرے ہو رہے ہیں مصطفیٰ کمال نے کہا کہ قائد اعظم نے کہا ہے کہ اسرائیل دنیا میں ایک ناجائز ریاست ہے اختلافات اپنی جگہ لیکن فلسطین کے مظالم کے خلاف ہم ایک ہیں ریلی ایمکی ایم کی نہیں ہے امت کے لیے تمام طبقہ فکر کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کے لیے موجود تمام سیاسی جماعتوں کو اپنی امت کے خاطر اپنی سیاست کو اس وقت ایک طرف رکھ دینا چاہیے ہم نے کل بعد نماز جمعہ فلسطین کے ساتھ ایک حوصلہ دیں قضا کی پٹی پہ محصور لوگوں کو یورپ میں اور امریکہ میں کو ان کے حق میں مزہرے ہو رہے ہیں یہ انسانی فریضہ ہے یہ دینی فریضہ ہے اور پاکستان کا آئینی فریضہ ہے جس میں سب لوگ کا رسہ ڈال ہے ہاں ہمارے اختلافات ہیں ہمارے مسالک کے اختلقہ اختلاف ہے سیاسی اختلاف ہے ہمارا گروہی اختلاف ہے لیکن تمام اختلافات کے رہنے کے باوجود آج بلسطین کے نحت محصوم شہید ہونے والے بچوں کے نام پر ہم دکھانا چاہتے ہیں دنیا کو سپر باہر کے ہم ایک ہیں خبروں کی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ شمالی اور جنوبی وزیرستان میں پاک فوج نے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کیا چھے دہشت گرد حلاق ہو گئے فائرنگ کے تبادلے میں چار جوان بھی شہید ہوئے امن کی جنگ شمالی اور جنوبی وزیرستان میں پاک فوج کا دہشت گردوں کے خلاف آپریشن آئی ایس پی آر کے مطابق شمالی وزیرستان میں جوانوں اور امن دشمنوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس میں چھے دہشت گرد مارے گئے دہشت گردوں کا سرغنہ حضرت زمان عرف خاروے بھی حلاق ہو گیا حلاق دہشت گرد کئی کارروائیوں میں مطلوب تھا آپریشن کے دوران پاک فوج کے تین جوان لانس نائک ابتسام الحق سپاہی نعیم اقتر اور عبد الحمید شہید ہو گئے جنوبی وزیرستان میں سپاہی فرمان علی نے جام شہادت نوش کیا ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ بہادر جوانوں کی قربانیا ہمارے عظم کو مزید مضبوط کرتی ہیں فورسز ملک سے دہشت گردی کی لانت جرد سے اکھارنے کے لیے پرعظم ہیں اور ابھی آپ کو بتائیں گے کہ آرمی شیف نے پاک فضائے کی آپریشنل بیس کا دورہ کیا آرمی شیف نے چودہ ممالکی مشک انڈس شیلڈ کا مشاہدہ کیا آرمی شیف کو مشکوں کے مختلف مختلف پہلوں سے مطالق بریسنگ کی دی گئی آئی ایس پی آر کے مطابق مشکوں کا مقصد فضائے جنگ میں باہمی تعاون اور مشترکہ رد عمل کے پہلے شامل ہے اس موقع پر ائر شیف نے موڈنائزیشن کے لیے آرمی شیف کے تعاون انڈس شیلڈ شرکہ کو ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھنے کا موقع دیتی ہے فضائے مشن کی تکمیل میں تمام اناثر شامل ہیں آرمی شیف نے پاک فضائیہ کی آپریشنل بیس کا دورہ کیا ہے آرمی شیف نے چودہ ممالک کی مشک انڈس شیلڈ کا مشاہدہ بھی کیا آرمی شیف کو مشکوں کے مختلف پہلوں سے مطالق بریفنگ دی گئی آئی ایس پی آر کے مطابق مشکوں کا مقصد فضائی جنگ میں باہمی تعاون اور مشترکہ ردعمل کے پہلو شامل ہیں ایر شیف نے مارڈنائزیشن کے لیے آرمی شیف کے تعاون کو سراحہ اس موقع پر کہا گیا کہ انڈس شیلڈ شرکہ کو ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھنے کا موقع دیتی ہے فضائی مشن کی تکمیل میں تمام اناثر شامل ہیں آرمی شیف نے پاک فضائیہ کی آپریشنل بیس کا دورہ کیا ہے آرمی شیف نے چودہ ممالک کی مشک انڈس شیلڈ کا مشاہدہ بھی کیا سیکیورٹی فورسیز اور انٹی نارکوٹکس فورس کی منشیات کے خلاف مشترکہ کاروائی پھشتر ایکڑ پر لگائے گی منشیات کی تیار فصلوں کو تلف کر دیا گیا منشیات فروشوں کو ٹینشن اداروں کا منشیات کے خلاف ایکشن بلوچستان میں زلہ قلات کے علاقے منگوچر میں ایف سی بلوچستان انٹی نارکوٹک فورس لیویز اور دیگر اداروں نے مشترکہ آپریشن کیا منشیات کے خلاف اہم کاروائی کے دوران پچھتر ایکڑ رگبے پر تیار فصل تلف کر دی گئی بات فوج اور دیگر کازو نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے یہ آپریشن بلوچستان بالخصوص تعلیمی اداروں کو منشیات کی لانت سے محفوظ رکھنے کے لیے کیے جا رہے ہیں اور ورلڈ کپ اپ ڈیٹ آپ کو دیں بھارت نے بنگلہ دیش کو سات وکٹوں سے ہرا دیا ہے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بنگلہ دیش نے دو سو چھپن رنز بنائے تنزیر حسن نے اکیاون اور لٹنداز نے چھاسٹ رنز بنا کر بہترین اوپننگ کی لیکن میڈل آرڈر کی ناکامی کے باعث بنگلہ دیش بڑا سکور کرنے میں ناکام رہا مشفق الرحیم نے اڑتیس اور محمود اللہ نے چھالیس رنز کی ننگ کھیلی اور ٹیم کو مکمل تباہی سے بچایا ویلکم میں پاکستان اور آسٹریلیا کل ٹکرائیں گے میچ پاکستانی وقت کے مطابق دن ڈیر بجے شروع ہوگا کینگروز کو شکست دینے کے لیے شاہینوں نے جم کر تیاری کی ہے بڑا ایونٹ بڑی ٹیمیں بڑا مقابلہ بینگلور میں جمعے کو پڑے گا زور کا جوڑ پاکستان آسٹریلیا ٹکرائیں گے کومی ٹیم نے بینگلور میں میچ کے لیے بھرپور پیکٹس کی ہے بیڈنگ اور بالنگ پر خصوصی توجہ دی گئی پلاڑیوں نے فٹنس لیول بہتر بنانے کے لیے فوٹبال بھی کھیلی محمد رزوان میچ جیتنے کے لیے پور امید ہیں کہتے ہیں بھارت سے ہارے تھے لیکن حمد نہیں ہارے کم بیک کریں گے دونے ٹیموں کی ورلڈ کپ میں پوزیشن کے لیے جمعے کا میچ انتہائی اہام ہے نیوز بولیٹن سے فیلحال اتنا ہی وزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہمارے ویب سائٹ bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول نیوز سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے